فرنڈز اگر آپ نے کبھی وارٹرپروف ٹیپ یوز نہیں کی تو آج ہی یوز کرنا شروع کر دیں اگر کوئی بھی پرابلم ہے آپ کے گھر میں کہیں بھی لیکے جے فار ایکزامپل پائپ میں لیکے جے ڈرم میں لیکے جے کین میں لیکے جے یہ وارٹرپروف ٹیپ آپ کے بہت زیادہ کام آنے لگے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کوئی پورا پروسیجر سمجھ آسکے اس کو یوز کس طرح کیا جاتا ہے بہت آسان طریقہ ہے کوئی بھی آپ جو ہے یہ بڑے سے بڑے ڈرم میں لیکیج بن کر سکتے ہیں اگر وارٹر بھی اس کے اندر بھراو ہے تب بھی آپ یہ ٹیپ یوز کر کے لیکیج بن کر سکتے ہیں فوری طور جیسے کہ اس کی ڈسکرپشن کے مطابق یہ ایک وارٹرپروف ٹیپ ہے اور یہ ہر وہ کام میں یوز ہوگی جو جہاں پر لیکیج ہوتی ہے اگر آپ کے کئی نل میں لیکیج ہے یا پائپ پھٹ جاتا ہے تب بھی آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی کوئی سلوشن آپ کو لگانے کی ضرورتی یہ اڈیسیف اس کے اندر جو ہے ٹیپ ہے یہ اڈیسیف میٹیریل اس کے اندر شامل ہے یہ ایک وارٹر کین ہے اور اس میں کافی ہول ہوئے میں اس کو بند کریں گے اور اس کے اندر ٹیسٹنگ کریں گے وارٹر ڈال کے کہ یہ لیکیج پراپر بند ہوتی ہے یعنی ہوتی ہے کافی بڑی یہاں پر جائی بڑھنی ہے میرے پاس موجود اور اسی کی لیکیج بند کرنے والے یہ کہیں بھی اس سے وارٹر آپ پر لیکی نہیں کرے گا بہت ہی ایزیلی طریقے سے بند ہو جائے گا صرف آپ نے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ایک جگہ میں نے لگائی ہے ٹیپ اور اس کا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں ہوتا کیا ہے یہ دیکھیں اس کو کسی طریقے سے آپ دبا لیں گے یہ نکلنے والی نہیں ہے ٹیپ جب ایک دفعہ لگ جاتی ہے پھٹے گی بھی نہیں بہت زیادہ لوڈ برداشت کر سکتی ہے اگر وارٹر آپ کا بہت زیادہ ہے پانی ہے اس کا بھی لوڈ آپ کا برداشت کر لے گی یہ دیکھیں یہ کافی ایڈیسیو ہے اور اس کو کھڑنے کے بعد اس کا پورا میٹیریل جو اس کے درگ گلو لگاو ہوتا ہے ایڈیسیو وہ پورا باہر آتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو آپ واپسی بھی چپکا سکتے ہیں اتنی آسانی سے اکھڑتی نہیں اکھڑے گی بھی تو سارا اس کا جو گلو ہے یا ایڈیسیو جو میٹیریل اس کے نئے شامل ہے وہ باہر آنا شروع جائے گا اکھرنے پر کافی اچھا بڑے سے بڑا ہول بند کر سکتے ہیں چاہیں تو باہر سے بھی لگا دیں اور مضبوطی کے لیے اندر سے بھی لگا سکتے ہیں ایک دفعہ لگانے کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ نہیں لگانا کیونکہ اس کا میٹیریل جو ہے ایڈیسیو وہ اکھڑنے لگتا ہے اور یہ دیکھیں کافی زیادہ ایڈیسیو ہے اور یہ پروپر طور سے جہاں پہ پوریں بند کرنی ہوتی ہیں وارٹر کی وہاں پر جو ہے بلکل سے بند ہو جاتا ہے اور کہیں سے لیکیج کا کوئی سوال نہیں تھا یہ تین ہول ہیں اس کے لئے تین سے چار پانچ ہول ہیں اس میں میں فٹ کروں گا اس کو اس میں چپکا ہوں گا اور پھر اس میں پانی جو ہے بھر کے دیکھیں گے کہ یہ لیک کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ ایک چھوٹا کین ٹیسٹ کر رہا ہوں لیکن اس سے جو ہے بڑے بڑے ڈرم بھی جو ہے بلکل سے لیکیج بند ہو جاتی ہے اگر معمولی سا بھی ہول ہے یا اگر آپ کا کہیں بھی فار اگزامپل کہیں آپ ٹوٹی فٹ کر رہے ہیں ڈرم میں یا کہیں ٹنکی میں تو اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ ٹوٹی کو لگا دیا ہے اگر جگہ زیادہ بڑی ہو گئی ہے تو آپ اس میں یہ یوز کر کے اس کو پھسا کے اور اس کو بلکل سے بند کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ اس کا جو ہے میں نے چھوٹی سے ٹیپ کارٹ لیے اور اس کا بیک سائٹ یہ والا جو حصہ یہ ریموف کریں گے چھوٹی سی پنی لگی ہوئی اس کے اوپر اور یہ ریموف کرتے ہی اس کا ایڈیسیو گلو سامنے دیکھنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ گلو ہے اس کے اوپر پورا کافی تھک نیس ہے اس کے اندر گلو کے اندر اور اس طریقے سے آپ نے کسی بھی ہول کو بند کر دینا ہے اور اچھے سے دبا دینا ہے یہ میں نے زیادہ پتلی کٹ لی تھی اس لئے میں نے بڑا بڑے ہول میں یوز نہیں کر رہا ہوں اور یہ چھوٹے والے ہول میں اس کو یوز کر رہا ہوں اسی طریقے سے تمام ہول بند کر دی ہیں میں نے چاپا تو میں اس کے پر پوری رول بھی کر سکتا ہے ٹیپ کو لیکن یہ تھوڑی کوسلی ٹیپ ہوتی ہے اس لئے اس پہ میں نے تھوڑی سی کاٹ کے لگا دی ہے یوز کر لی جس جتنے ہولتے اسی مطابق میں نے کاٹ لیا اس کو اور یہ تمام لیکیج اس کی بند کر دی کئی سراخ اس میں تھے میں نے کسی پروجیکٹ میں اس کو یوز کیا تھا اور اب یہ میں جوہے وارٹر کے قابل اس کو بنا لوں گا اب اس میں جوہے ہم نے وارٹر بھر دیا ہے دیکھیں فل وارٹر بھرا ہوا لیکن کہیں سے بھی کوئی لیکیج نہیں ہوئی یہ کہیں سے کوئی پانی نہیں لیکھ ہو رہا کسی بھی صورت کہیں سے بھی کوئی پانی لیکھ نہیں ہو رہا یہ بلکل سے بند ہو چکے ہیں اس کے ہول جتنے بھی تھے آپ کو شاید ویڈیو میں صحیح واضح نہیں ہو رہا ہوگا کہ وارٹر کہیں سے نکل رہا ہے یعنی نکل رہا ہے لیکن میں نے ہر طرف سے دیکھ لیا کہیں سے بھی وارٹر آنی رہا ہے بلکل اور یہ جو ہے آپ دیکھیں دراتو والا ہے یہ پلین سرفیس بھی نہیں ہے یہ اور تب بھی میں نے اس کو ٹیپ لگا کے بند کر دیا ہے کوئی اگر سرفیس والا بھی کین نہ ہو یا ڈرم نہ ہو یا وارٹر کہیں کسی اور جگہ پہ آپ نے روکنی ہو اب اس پہ میں نے جو ہے پنی لگا کے اس کو بند کرنا ہے کیونکہ اگر اس کو میں ایسے ہی بند کر دوں گا تو اس میں سے وارٹر نکلتا رہے گا جو اس کا اوپر کا کور ہے اس میں سے وارٹر آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ صحیح طریقے سے بند نہیں ہوتا فکسنگ نہیں ہوتا اس وجہ سے میں نے اس کے اوپر جو ہے پنی لگا کے بند کر آپ یہ دیکھیں سارا بوش جو ہے میں نے پانی کا ڈال دیا ہے نیچے کی جانب اور کہیں سے بھی کوئی لیکیج نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہاتھ لگا کے بھی چیک کر لیا ہے کہیں سے کوئی لیکیج نہیں ہے یہ صرف پنی لگانے کے مجھے اس لیے ضرورت پیش آئی کہ یہ نیچے جو ہے یہاں سے سائیڈوں سے نکل سکتا تھا ڈھکن کی جانب سے جو اس کا کیپ ہے سب خوشک پڑا ہو گئے کتنے ہول تھے آپ نے دیکھا کہ یہ کتنا زبردست کام کرتا ہے اگر آپ نے بھی گھر میں کوئی بھی لیکیج ہے پائپ میں ڈرم میں کین میں کورٹر کین میں کہیں بھی یہ ٹنکی میں ہے پلاسٹک کی بڑی سے بڑی ٹنکی میں یہ اس کو بھی بند کر دے گا فرنڈز آپ نے دیکھ لیا یہ ٹیپ آرڈر بھی کر سکتے ہیں آپ میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کے آپ بائے کر سکتے ہیں یہ آن لائن ایزیلی مل جاتی ہے تو آپ کو لنک دے دوں گا میں وہاں سے آپ بائے کر لیجئے گا ٹھیک ہے یہاں پر میں ویڈیو اختتام کرتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملے گا چینل میں نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کروا جیسے ساتھ میں دیئے گئے بیل کے آئیکن پر کلک کر دے تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوڈیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں ٹیک کیئر اللہ حافظ